کیا بات ہے تم محسن کو لے کے ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی میں صبح سے تم لوگوں کا ویٹ کر رہی ہوں امی فیلال تو نا میں اس وقت آپ کی لکھوائی گری شرائط کا نتیجہ بگتری ہوں آپ کو پتہ ہے محسن کتنا خفائیں ہیں کہتے ہیں کہ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اپنی بیوی کے دو وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا امی وہ بھی تو ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں جب میاں بیوی نے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی تو کرتے ہیں میری تنخواہ میرے پیسے میں استعمال کروں یا پھر محسن کیا فرق پڑتا ہے ہمیں گھر میں رہتے ہیں ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نو ڈاؤٹ بیٹا دو وقت کی روٹی اور باقی تمام اخراجات پورے کرنا اب نہ صرف اس کی ذمہ داری بلکہ اس کا فرض بھی ہے تو اس بات میں اتنا برا منانے والی کیا بات ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا وہ کیوں تمہیں پریشان کر رہا ہے پیسے میں کما کے لاؤں یا محسن آنے تو اسی گھر میں تھے نا امی کیا فرق پڑتا ہے آپ مجھ تو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ شرائط کا مقصد کیا تھا تمہیں پتا ہے ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو ساری زندگی کام کرتی ہیں لیکن انہیں اپنی تنخواہ اپنے شوہر یا سسرالیوں کے ہاتھ پہ لاکے رکھنی پڑتی ہے اور ان بیچاریوں کو اتنی اجازت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کمائے ہوئے پیسے ہیں ویسے چار پیسے اپنے اوپر خرچ کر لیں تمہاری کمائی پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہے میں نے کوئی ایسی غلط شرط نہیں رکھی بیٹا محسن کا غصہ بالکل وقتی ہے تم سمجھاؤگی تو وہ آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھ جائے گا بہتا نہیں امی آپ کیا سمجھانا چاہ رہی مجھے تو بس یہ بتا ہے کہ ایسی شرطوں سے مردوں کو اور موقع مل جاتا ہے عورت کو ٹورچر کرنے کا تو تم کیا چاہتی ہو کہ عورت ہمیشہ اپنے حق سے دسبردار ہوتی رہے اور کبھی بھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے فیلال مجھے بس یہ پتا ہے کہ آپ کی ایک شرط کی وجہ سے میری زندگی کی خوبصورت لمحے برباد ہو رہے ہیں جہاں لڑکیوں کے ناز نخری اٹھائے جاتے ہیں وہاں صبح سے مجھے اپنے بلز پی کرنے پڑ رہے ہیں صبح ناشتے کب ایلوی میں نے خود ہی پہ کیا اور پتہ نہیں کتنے بل میرا اس طرح انتظار کر دیں تو بیٹا تم آخر محسن کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو انہی میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے ایک فیصلے سے نا میری زندگی میں بہت کرواہ ہٹا رکھتی ہو فون بعد میں بات کروں کی زبانی ہر چہرہ ہے اکانی